ایف ایم نائنٹی ایڈ دوستی چانل کے اسلام آمد سٹوڈیو سے پروگرام ہم قدم میں ناصر محمود خان آپ سبی کو خوش آمدید کہتا ہے اور السلام علیکم جہاں جہاں تک آواز پانچ رہی امید ہمارے سبی دیکھنے اور سننے والے خیریت سے ہوں گے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھتے ہوں گے اور سال دوہزار چھوپیس کے ساتھویں مہینے کا تیسوان دیتنا آپ کا اچھا گسرا ہوگا منڈے ٹو فرائڈی یہ پروگرام آپ کے لئے پیش کیا جاتا ہے جس میں اہم علاقائی اور بین القوامی خبروں پر تفسرے اور تجزیع پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے برادر دوست پڑوسی ملک عوامی جمہوریت چین سے مطالق معلومات اور وہاں مختلف شعبوں میں ہونے والی پیش رفت سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں ناظرین اور سامین یہ صدی ایشیا کی صدی ہے اور ایشیا نے اس چیز کو ثابت بھی کیا ہے کہ جس طرح سے اس وقت دنیا کے تقریباً سبھی شعبوں میں ہمیں ایشیای ممالک جو ہیں وہ لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ان کا چاہے وہ ایکانومی کا شعبہ ہو چاہے انرجی کا شعبہ ہو ہم دیکھتے ہیں کہ ایشیای ممالک جو ہیں وہ ہمیں سر فہرست جو ممالکیں ان میں نظر آتے ہیں اور اب ایک جو سب سے اہم معاملہ جو چلتا چلا آ رہا ہے وہ ایک تو تبانائی ہے تبانائی سے متعلق بات ہوتی تو کہا جاتا ہے کہ جی اب گرین انرجی جو ہے اس پہ فوکس ہے سب کا اور اس میں ہمیں سب سے ٹاپ پہ چین نظر آتا ہے کہ جو اس پہ نہ صرف کام کر رہا ہے بلکہ چین کی طرف سے اس شعبے میں دوسرے ممالک کو بھی مدد فرام کی جاری ہے پھر ساتھی ساتھ محلیاتی تبدیلی جو ہے اس کا بھی بہت شروع ہوگا ہے اور اس پہ بھی بات کی جاتی ہے کہ اب اس کو اگر سنجیدگی سے نہ لیا گیا تو اب وقت جو ہے وہ گزر چکا ہے اور اب اس کے اثرات جو ہے وہ پوری طرح سے بنی نو انسان کے لیے خطرہ جو سمجھا جا رہا تھا وہ اب خطرہ حقیقت کا روت دھار چھوکا ہے آج ذرا بات کرتے ہیں اسی حوالے سے ایک بہت اہم کانفرنس جو ہے وہ کل شروع ہونے جا رہی ہے بیجنگ میں اور چین کا دارہ حکومت ہے بیجنگ تین روزہ یہ کانفرنس ہے چائنہ انرجی سمیٹ اور ایکزیبیشن ٹوینٹی ٹوینٹی فور جس میں ماہرین جو ہیں وہ شریک ہوں گے پوری دنیا سے اور اس میں بھی انرجی سیکیروٹی پہ کلائمٹ چینج پہ اور لوگ کاربن ایکانومی پہ بات کی جائے گی ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن بے موجود ہیں سینئر تجزیہ کا ڈاکٹر محمود الحزن السلام علیکم ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا ڈاکٹر صاحب یہ بڑی ایک اہم کانفرنس ہے جو ہونے جا رہی ہے کل اس کا آغاز ہوگا تین دن تک یہ جاری رہے گی کہا یہ ہی جا رہا ہے جیسے میں ارز کر رہا تھا کہ یہ ایشیا کی صدی ہے اس حوالے سے بھی یہ جو انرجی کے ڈائنمکس ہیں ان سے متعلق بھی کہا جا رہا ہے کہ جی ایشیا جو ہے وہ اس میں بڑا ہی ایک کلیدی کردار دا کرتا ہوا میں نظر آتا ہے سب کچھ تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیے گا آہ دی آپ کا مضوع کرنے کا شکریہ جیسے آپ نے اپنے انٹروں میں خود بتایا کہ جنوری جلائی تھرٹی فن چین میں ایک تین روزہ انٹرنیشن کانفرس ہو رہی ہے چائنہ انرجی سمیٹ اور ایگزیویشن ٹونٹی ٹونٹی فور جس میں دنیا بار سے انرجی سیکیورٹی کے کلائیمٹ چینج کے لو کارپن اکانومی کے گرین ٹرانسومیشن ہائیڈروجن پاور جنیشن ایمونیا اور اسی طرح کے جو ملتے جلتے ایمرجن موڈرن کانسپٹ ہیں انوارمنٹ فرینڈلی اور کلائیمٹ فرینڈلی کے جو کانسپٹ ہیں جو ہیمن سروائیول کے لیے جو لوگوں کی جان و مال کے لیے جو سوسائیٹیز کی جان کے توفرس کے لیے ہیں اس پر بات ہوگی آپ کے علم میں ہوگا پچھلے دنوں بیسی سینٹرل موڈرنیزیشن کی باتی کی گئی درین انرڈی کی بات کی گئی ڈیجیسیسین کی بات کی گئی ایکالوجیکل پوٹیکشن کی بات کی گئی اور نیچر کو پریزرف کرنے میں اور ایکالوجیکل بیلنس کو امپروو کرنے کی بات کی گئی اس تمام تناظر میں کل سے ہونے والی انٹرنیشنل کارفرس کا ایک strategic importance ہے اس کی utility جو ہے that vividly reflects China's third plenium communique جس میں deepening of structure reform کی بات کی گئی qualitative industrialization کی بات کی گئی اور بات کی گئی new productive driver کی جسے China will succeed to overcome different emerging ecological issues جس میں climate change ہے جس میں shifting from fossil fuel to green earthy کی بات ہے جس میں pollution کو reduce کرنے کی بات ہے جس میں do trust particularly reduce the carbon footnotes کی بات ہے جس میں carbon neutrality کی بات ہے جس میں تمام شعبہ جات کے structure reform کی بات ہے جو nature کو جو climate کو جو environment کو کو صاف کرنے کی بات کرتے ہیں اسی لئے شی جی پنگ نے third plenium کی تربرہی کرتے ہوئے اس کی ایک target year بھی دیا ہے جو 20 29 کو ختم ہوگا اس انٹرنیشنل کارفرس میں جو سب سے اچھی بات ہے اس میں تمام دنیا کے ممالک کے ایکسپرڈ بلخصوص آتیان ساؤتیس ایشیا سینٹرل ایشیا اور یورپ امریکہ میڈل ایس افریقہ اور پاکستان سے بھی اس میں شرکت کریں گے جس میں دنیا کو بہاور کرایا جائے گا کہ green energy is the right way for the survival of humanity green energy transformation is the way forward for achieving the socio-economic integration prosperity, stability or harmony not at regional level but also at global level باہر کی جائے گی آپس کے تلکات کی in terms of energy cooperation in terms of green energy transformation in terms of climate change in terms of disaster management اور آپ کے علمے ہوگا کہ پاکستان میں بھی چین نے disaster management کلائمیٹ چینج کی کی ریڈکشن میں ارلی فلڈ وارننگ سسٹم میں سولر ورین کی انرجی کوپریشن میں بہت زیادہ سامن کیا اسی لیے جیسے آپ نے اپنے انتروں میں بتایا کہ آسیان کی تمام مالک تائیوان ملیشیا انڈونیشیا فلیپین بلکسوس بلکسوس چینہ ہماری انگیری سانے ویشاہ ان کی انگیری سار Tang اور دی میں آسنے ٽی چین دن اپنی میں اضافہ کرتا چلوں کہ China has become the leading champion of green energy in terms of solar wind, hydrogen power اور اسی طرح جو green اور blue hydrogen power generation کا جو ایک ideal combination تھا اس کا champion بن چکا ہے 50% solar اور wind کی جو انویسمنٹ ہے وہ چین نے کی ہے پوری دنیا میں اور اس کی جو manufacturing capacity ہے energy solar اور wind panel کی اس میں چین کا بہت بڑا ہاتھ ہے اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اور third aluminium joint declaration that vividly reflect the strategic importance of China in terms of international cooperation in terms of economic globalization in terms of trans-regional connectivity for the betterment of the entire human community living living around the globe اور آخر میں میں یہ بھی کہتا چلوں کہ right from the first day China remains committed to expanding energy cooperation with other countries جس کی سب سے بڑی اور پرائن ایسیمپل دیا رہی ہے جس کی اپنے ملک میں ہمارے مثال ہے چائنا پاڈسان اسلامی corridor جس میں سب سے بڑا جو ایک چنگ سا سی پیک کی investment کا that goes to energy cooperation energy project ہائیڈروجن کے ہائیڈرو پاور جنیشن بھی تھے جس میں کول بھی تھا جس میں سولر اور ونڈ بھی تھا شکریہ برکل سر اب اس پہ ہم سی پیک پہ بھی بات کریں گے اور نو ڈاؤوٹ کہ اس میں جو خاص طور پہ پاکستان کا جو energy crisis تھا اس نمٹنے میں بہت ایک کلیدی کردار ادا کیا اس پہ بھی ہم آتے ہیں سر جب بات کر رہے ہیں ہم کے reuni ہمیں fossil fuel سے ہمیں reuni کی طرف جا رہے ہیں سب اور اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ خرچے والی بات جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ اس میں سرمایہ جو ہے وہ بہت زیادہ درکار ہے جین جو ہے ہے وہ بھی ٹرانسفر کرتا وہ ہمیں نظر آتا ہے گلوبل لیڈر کے طور پہ ہمیں گرین انرجی کی گلوبل لیڈر کے طور پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کیا ایسی ہی سنجیدگی ہمیں کہیں اور نظر آتی ہے میں ایشیا سے باہر کی بات کر رہا ہوں سنجیدگی آپ کے آواز مجھے وقت NEW انڈکی اور میں کیا کیا میں کیا 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 and other leading countries from the West and Global North کیونکہ China has superseded all the world in terms of green transformation in terms of energy cooperation جس کی آپ کو ایشیا اور خاص کر آسیا میں ایک prime example ملے کی ملیشیا میں، انڈونیشیا میں، تھائی لینڈ میں ایک دنس کا سوگر اور وینڈ کوپریشن اور اس کی جو سب سے ایک انکراجیم سکسیس جو رہی ہے that is in Afrika Afrika کے مختلف ممالک which are the parts and parcel of BRI ان میں جو ایک green transformation ہوئی ہے that is significant اگر بات دی جائے چائنہ کی ایک جو three new productive driver ہیں اس میں electron vehicles ہیں اس میں لیتین بیٹری ہیں اس میں ہائیڈروژن پاوڑی نیشن ہے اس میں wind اور سولر کمبینیشن کا ایک نمیندگی کر رہا ہے دوسرے ممالک میں جو ایک technological innovation جو تین کی superior technology کی بات کرتا ہے which has revolutionized the desert of middle east the desert of Afrika اور central asia کی جو land loss کا دور کرنے میں ایک نمائیہ کردار ادا کیا ہے اسی لئے میں آپ کو ارس کیا تھا اپنے پچھلے question answer میں کہ پاکستان میں بھی load شیڈنگ کی ہندیروں کو دور کرنے میں چائنہ has played a very important role in terms of energy cooperation جس سے ہماری society میں جس میں ہماری education میں جس میں ہمارے انڈسری میں ایک اوورال ایک بیتری آئی اور ہم انڈلوڈ شیڈنگ کے گرداب سے بچے ہوئے روشنیوں کی طرف واپس لوٹ آئے چین نے پوری دنیا میں ایک نیا کنسپ دیا ہے گرین ٹرانسورمیشن کا انسان دوست مول دوست کوپریشن کا اور اسی لیے چین ہمارے 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 کنٹری ہمارے کنٹینٹ اور ہمارے کمیٹی ہمارے گلوپ کے وہ تین سے گرین انرژی انسان دوست مول دوست اور چیپیس ایک تکنولوجی کو لے سکے تاکہ ان کے معاشروں سے ان کی انڈسٹری سے ان کے مختلف جو ایک تبساط ہیں وہاں لو شیڈنگ کا خاتمہ ہو سکے انسان دوست مول کی فرامی میں آسانی ہو سکے اور ان کی سنت ان کی تجارت ان کی انسانیت کلائمٹ چینج کے بڑھتے ہوئے خطرات سے بچ سکے جس میں مختلف سکے ایک سام کے موڈل ہیں جس میں چین کا جو ایک موڈل ہے شیئر پروس گلوپل شیئر پروس ویریٹی کا شیئی جی سنگ کے گلوپل دولیمیت انیشیٹیو گلوپل سکیوریٹی انیشیٹیو اور گلوپل سیولیزیشن انیشیٹیو کا بہت بڑھا آت că China has become the strategic planner and champion of all the available technology in terms of green transformation in terms of ecological balance in terms of reduction of carbon footnote اور انچیں توارز سلوالی بات شورلی توارز بھی کاربن نیترالیتی اور آپ دیکھیں گے کہ جیسے چینہ حسینہ 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 بیگتے دیپلومیٹک فورت جیسی سنچری جیسی رہا انہوں نے مختلف ممالک کے درمیان صلاح کرائی اور ریسیتلی پچھلے افتے ہی انہوں نے بیجنگ دیکلیشن کی اور دوسرے بارہ ایفیکشن کے درمیان صلاح کرائی تو آپ دیکھیں گے کہ یہ صدی جو آپ نے خود فرمایا کہ ایشیا کی صدی ہے جیسی سنچری جیسی سنچری چینہ سنچری جیسی روی جیسی رویل گرین انرڈی ترانسفرمیشن جی شکریہ ٹھیک سر ایک چھوڑا سا بریک لیتے ہیں بریک سے جب واپس آتے ہیں تو پھر گفتوکو یہی سے شروع کرتے ہیں ہمارا سر ٹیلی فن لائن پہ موجود ہیں سینئر تدزیہ کار ڈاکٹر محمود الانسن پروگرام آپ تک پہنچ رہا ہے ایف ایم نائنٹی ایٹ دوستی چینل کے اسلام بس سٹوڈیو سبر آئے راست ملتے ہیں چھوڑی سے بریک کے بعد ترقی سے جوڑی ہے خوشحالی اور نسلوں کی خوشحالی کی زامن چین پاکستان اتصادی رہ داری ملتے ہیں چین پاکستان اتصادی رہا ہے 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 لہنوں کی زبان کو ذرا سمجھو سمجھو کیا کہتی ہے ہوا ہر چھوڑوں بھی گلا ہوا جو ہوا لہنوں کی زبان کو ذرا سمجھو جو سمجھو کیا کہتی ہے ہوا سمجھو کیا کہتی ہے ہاں میرے کتنے پاس ہو ہاں نازک نازک سی پیاری پیاری سی میرے جینے کی خیانس ہو نازک 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 سی پیاری پیاری سی میرے جینے کی خیانس ہو موسیقی 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 ملتا ہوں 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 کہ دنیا بھی اب ایشیا کی طرف دیکھ رہی ہے اور ہمیں پتا ہے کہ جس طرح سے چاہے وہ ابھی اگر ہم اس پیسی ایک دہائی کا ہی صرف جائزہ لے رہے ہیں تو اس میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ جتنے بڑے انرجی فورمز جو ہیں وہ منقض ہوئے وہ ایشیای ممالک میں ہی ہمیں ہوتے ہوئے نظر آئے اور اس سے ہمیں ایشیا کی اس شعبے میں کارکردگی نظر آتی ہے چاہے وہ تھائی لینڈ میں ہوا ہو وہ ملائشیا میں بھی ہم نے دیکھا اس طرح کی کانفرنسز ہوئیں جیپان میں ہوئیں پہ اب جین جو ہے وہ بھی یہ ہوسٹ کر رہا ہے تو اب اس میں جیسے بتایا گیا کہ پوری دنیا سے ایکسپورٹس جو ہیں وہ شریک ہوں گے اور پھر وہ بتائیں گے کہ کس طرح سے آگے بڑھا جائے کیونکہ بہت ضروری ہے یہ اس وقت دنیا کو جو چیلنجز درپیش ہیں ان میں فوسل فیول کی بجائے اب ہمیں گرین ٹیکنالوجی اور گرین انرجی جو ہے اس کی طرف جانا ہے اور یہی وہ وقت ہے کہ جب سنجدگی سے اس کو دیکھا جائے کیونکہ اس کے امپیکٹ بلواستہ اور بلاواستہ دونوں طرح سے ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ پڑھتا ہے ہمارے محلیاتی تبدیلی پر محلیاتی تبدیلی کے مذہر اثرات سے بچنے کے لئے اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا ہے روکنے کے لئے کیونکہ اس کے اثرات پوری طرح سے ہمارے سامنے آگئے ہیں اور یہ ایک دہائی دو دہائی پہلے اگر یہ اقدامات کرنے شروع کر دیے جاتے تو پھر شاید صورتحال جو ہے وہ مختلف ہوتی لیکن چونکہ اب پانی جو ہے وہ سر سے گزر چکا ہے لیکن ابھی بھی آنے والی نسل کو ایک بہتر قرآہ عرض دینے کے لئے کوشش جو ہے وہ بہرحال کی جا سکتی ہے آپ نے بہت خیال رکھئے گا آپ سے پھر یہی سے دوبارہ ملاقات ہوگی جانے سے پہلے ہمیشہ میں ایک بات جو کہا کرتا ہوں مانگئے اس ذات سے جو کسی کی موت آج نہیں اپنا خیال رکھئے گا خدا بامان